اللہ کے سوائے کوئی موٹی ہے حقیقی نظر ہی نہیں آرہا ہے اللہ کے سوائے کوئی مانی ہے حقیقی نظر ہی نہیں آرہا ہے اللہ کے سوائے کوئی حقیقی مدد کرنے والا ہمیں دکھی نہیں رہا ہے تعلیمات ایسے ہیں ہمارے عرض کر رہا تھا ایا کا نابدو و ایا کا نستہین اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد طلب کر رہے ہیں حقیقی مدد کرنے والا کون ہے اللہ ہی ہے کوئی بھی مدد کرے کوئی بھی مدد کرتا ہوا دکھائی دے سمجھنا چاہیے کہ نہیں حقیقت میں یہ مدد کرنے والا بظاہر یہ مدد کرنے والا ہے حقیقت میں مدد کرنے والا کون ہے اللہ ہی ہے کتے پر پتھر پھینکو کتے پر اسے معلوم ہے بزاد بالارض کا فرق اسے معلوم ہے حقیقی مجازی کا فرض کتے کو معلوم ہے پتھر پیکو کتے پر جا کے گرا اس کے سر پر کیا گرا کتے معلوم ہے کہ پتھر مجھے نقصان پہنچانے والا نہیں اگرچہ پتھر کے ذریعے ہی سے نقصان پہنچایا ہے پہنچانے والے نے لیکن نقصان پہنچانے والا کون ہے انسان ہے تو نقصان پہنچانے والے کی طرف دورتا ہے بھونگتا اسے دیکھ کر ہے اور کتے کو معلوم ہے آپ نے ہڈیاں ڈال دی اس کے سامنے احسان کس کا مانتا ہے وہ ہڈیوں کا احسان مانتا ہے یا ڈالنے والے کا احسان مانتا ہے پیچھے پیچھے کس کے جاتا ہے یہ ایسی بدی ہی چیز ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی مالک کا دو مرتبہ نلی کپم نے اسے بسکٹ ڈال دیا اب اس کے بعد کتا پیچھے لگ گیا بسکٹ کے پیچھے نہیں آتا وہ مالک کے پیچھے جاتا اگر یہ سلامت ہے تو ایسے ہزار بسکٹ آئیں گے تو ایسی طرح بندگانے خدا عرض کر رہا تھا اے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم توجی سے مدد طلب کرتے ہیں تو حقیقت میں مدد دینے والا کون ہے اللہ اللہ کے سوائے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے کوئی پیغمبر کوئی ولی کوئی خطب کوئی غوث کوئی مدد کرنے والا حقیقی مددگار نہیں ہے اللہ ہی مدد کرتا ہے اور جب بھی مدد کرتا ہے انہی اللہ والوں کے ذریعے سے مدد کرتا ہے انہی ہاتھوں سے مدد کرتا ہے لیکن مدد کرنے والا کون ہے اللہ ہے جس طرح آپ استاد ہیں تو بچوں کو مارتے ہیں مارتے آپ ہی ہیں مگر کس سے مارتے ہیں کین سے مارتے ہیں بیت سے مارتے ہیں لیکن مارنے والے کون ہیں بیت رکھی ہوئی ہے اور استاد دور ہے استاد نہیں ہے تو بچہ ڈرتا نہیں استاد آجاتا ہے بیت نظر بھی نہیں آتی تو بچہ گھبراتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بندگانِ خدا عرضے کر رہا تھا کہ نقصان پہنچانے والا بھی حقیقتاً مولا ہے اور نفع پہنچانے والا بھی حقیقتاً پروردگار ہے جب بھی کوئی نقصان پہنچے فوراً مولا کی طرف خیال چلا جائے کہ تُو نے پہنچایا ہے نقصان فلو کے ذریعے سے نقصان تُو نے پہنچایا ہے سنامی کے ذریعے سے نقصان تُو نے پہنچایا ہے بیوی میری نافرمان ہے نقصان تُو نے پہنچایا ہے بچے میرے اکھڑ گئے ہیں اکھڑ ہو گئے ہیں تُو نے نقصان پہنچایا ہے دوست مجھ سے نفرت کر رہے ہیں تُو نے نقصان پہنچایا ہے اور میں بیمار ہو گیا ہوں تُو نے نقصان پہنچایا ہے عزیز میرے مر گئے ہیں تُو نے نقصان پہنچایا ہے کالرہ عام ہو گیا ہے جس کی ضد میں میں آ گیا ہوں تُو نے نقصان پہنچایا ہے یہ غم دیا ہے تُو نے دیا ہے دل میرا دکھا ہے تُو نے دکھایا ہے تکلیف پہنچی ہے تکلیف تیری طرف سے پہنچی ہے ہر نقصان تیری طرف سے آتا ہے اگر تُو نہ چاہتا تو کوئی نقصان میرے خریب نہ ہوتا کوئی آفت میرے خریب نہ پھٹکتی نقصان آتے ہی فوراً اللہ کی طرف خیال جائے اور اسے سے نفع پہنچتے ہی فوراً نافع حقیقی کی طرف خیال جائے کہ تُو نے نفع پہنچایا ہے باپ نے مسکرا کے دیکھا یہ نفع پہنچایا ہے تیری وجہ سے پہنچایا ہے تُو نے پہنچایا ہے ماں نے دعا دی ماں نے دعا دی مگر دعا دینے کی توفیق ماں کے دل میں تُو نے ڈالی ہے یہ ارادہ تُو نے دیا ہے اس کی طرف متوجہ ہو کہ تمہاری زندگی ہے جب تک تمہاری زندگی میں اللہ اللہ نہیں ہے تمہارا حال و خال اللہ نہیں ہے تمہاری زندگی سے تمہاری موت بہتر ہے یہ ہے تصوف یہ ہے پخیری اور ہم نے آج نہ جانے کیا بنا لیا ہے اس تصوف کو کیا ہے پخیری بنا لیا ہے بزرگون دین نے تو یہ تعلیم دی ہے ہمیں آج تعلیم دینے والے اپنی ذمہ داریوں کا اپنی ذمہ داریوں کو کا لحاظ کریں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے ہمیں اپنی خوام کو کس طرف لے جانا ہے ہمیں کیا کرنا ہے کچھ کرنا نہیں ہے بتا دینا ہے بننا نہ بننا ان کا کام بننا نہ بننا ان کا کام ہے بنانا نہ بنانا ان کا کام ہے ہمارا کام تو پہنچا دینا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہم پر تو پہنچا دینا ہے تبلیغ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بات نہیں معلوم ہے لوگ جو ہے کسی غلطی کو جو ہے صحیح اور درستگی سمجھ رہے ہیں باطل کو حق سمجھ رہے ہیں حرام کو حلال سمجھ رہے ہیں ناجائز کو جائز سمجھ رہے ہیں ناروا کو روا سمجھ رہے ہیں تو یہ غلط علمی اور بے علمی دور ہو جائے اور صحیح بات لوگوں تک پہنچ جائیے ہماری ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے جو بات نہیں پہنچی ہے ہم نے پہنچا دی تو بندرین نے خدا عرضہ کر رہا تھا ایا کا نابدو و ایا کا نستہین اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کر رہے ہیں تجھی سے عبادت بھی تیری ہی ہو رہی ہے اور مدد بھی تجھی سے لے رہے ہیں ہم مدد تجھی سے لے رہے ہیں بات سفج میں آ رہی ہے مدد ہے ٹیلی فون ہے نمبر لگایا لگا کے بات کر رہے ہیں بظاہر کس سے بات کر رہے ہیں بظاہر ٹیلی فون سے بات کر رہے ہیں ہلو کیسے ہو یہ سرگوشی کس سے نظر آ رہی ہے ٹیلی فون سے نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت میں بات کس سے کر رہے ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں ہم غوث کے در پر کھڑے رہ کے ہم کہتے ہیں یا غوث ہماری مدد فرمائیے یا غوث ہمیں کچھ بھیگ دیجئے یہ مدد بظاہر ہم غوث سے مدد طلب کر رہے ہیں حقیقت میں غوث سے جو مانگ رہے ہیں حقیقت میں وہ تجھی سے مانگ رہے ہیں بظاہر غوث سے مدد مانگنا ہے استعانتِ مجازیہ غوث سے ہے استعانتِ حقیقیت تیرے سے جیسے ٹیلی فون سے بات کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں بات ٹیلی فون سے نہیں کر رہے ہیں کس سے کر رہے ہیں جس سے بات کر رہے ہیں اس سے بات ہو رہی ہے انسان سے بات ہو رہی ہے دوست سے بات ہو رہی ہے اسی طرح غیر اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں اللہ کے محبوبین سے مدد مانگتے ہیں اللہ کے مقبولِ بارگاہ لوگوں سے مدد مانتے ہیں تو حقیقت میں وہ مدد جو ہے وہ اللہ سے مدد ہے اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے بندوں سے نہیں دیکھنے میں بندیں ہیں حقیقت میں مولا سے مدد مانگی جا رہی ہے بظاہر بندوں سے مدد ہے بباطن مولا سے مدد ہے بات سمجھنا ہے غوثِ عظم سے مدد مانگنا حقیقت میں کس سے مدد مانگنا ہے اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے خاجہِ عجمیری سے مدد مانگنا اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے راسق شاہ صاحب سے مدد مانگنا اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے مظہر حسین صاحب سے مدد مانگنا کس سے مدد مانگنا اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے شاوکت علی سے مدد مانگنا کس سے مدد مانگنا ہے مجینی شاہ صاحب سے مدد مانگنا کس سے مدد مانگنا ہے اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے مہدین بھائی سے مدد مانگنا ہے کس سے مدد مانگنا ہے اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے ہے نا بات سمجھنا ہے پھر یہاں غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ اللہ سے مدد مانگیجے اللہ سے میں مدد مانگ رہا ہوں اللہ سے میں مدد مانگ رہا ہوں غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے سامنے غیر اللہ ہے سامنے غیر اللہ ہے ظاہر میں غیر اللہ ہے باطن میں اللہ ہے سامنے غیر اللہ ہے باطن میں اللہ ہے غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے مانگنے والا جان رہا ہے کہ میں اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں مان رہا ہے کہ میں اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں غیر اللہ ظاہر ہے اللہ باطن ہے خاجہ سے مدد مانگ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ سے مدد ہے حقیقت میں غوث سے مدد مانگ رہا ہے سمجھ رہا ہے کہ یہ حقیقت میں اللہ سے مدد ہے یہ ابتدا ہے